ہلو پرنس بیلکم بیک ٹو می چینل آزم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی ڈیلیسیار اور ٹیسٹی سا لوکی کا حلوہ جو چادت سبی کو بہت پسند آتا ہے اور ہم اسے سادھی اور براتوں میں بھی کھاتے ہیں تو اس طریقے کا حلوہ آپ گھر پر ہی بہت ہی سمپل طریقے سے بنا کر تیار کر سکتے ہیں اور اس کا ٹیسٹ بالکل آپ کو سادھی اور برات میں جیسے آپ حلوہ کھاتے بیسا ہی لگے گا تو چلو سرو کرتے ہیں یہاں پر حلوہ بنانے کے لئے میں نے ایک بڑی سی لوکی لی ہے آپ بڑی والی لوکی لیتے ہیں نا تو وہ تھوڑی سی اس کا جو ہوتی ہے میٹھی لگتی ہے کھانے میں تو اس کا حلوہ بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے تو سب سے پہلے جو اس کا اوپر کا ڈنٹل کا پارٹ ہے اسے میں کٹ کر کے نکال دے رہی ہوں اور اس کے بعد میں کیا کروں گے لوکی کو دو پارٹ میں ڈیوائٹ کر لے رہے ہیں کیونکہ لوکی بڑی ہے تو اس کو ہمیں چھلنے میں تھوڑی سی آسانی رہے گی تو یہاں پہ ہم نے لوکی کو دو پارٹ میں ڈیوائٹ کر لیا ہے اور اب ہم اسے اچھے سے چھل لیتے ہیں اس کو ہم چاکو سیاں چھلنے سے کسی سے بھی آپ اچھے سے چھل لیجئے گا اور اس کے جو اوپر کا چھلکہ ہے نا بہت موٹا مت نکالی ہے بس ہلکہ ہلکہ سا نکال دیجئے اس طرقے سے ہم اسے چھل لیں گے یہاں پہ دیکھیں ہم نے لوکی کو چھل کر رکھ لیا ہے اور اب ہم کیا کر رہیے پارٹ تھوڑے سے بڑے ہیں تو ہم ان کو دو پارٹ میں ڈیوائٹ کر دے رہے ہیں جس سے کہ ہم جب اسے قدوکس کریں گے نا تو تھوڑا سا ہولڈ کرنے میں آسانی رہے گی تو یہاں پہ دیکھیں میں نے ایک لوکی کے چار پارٹ کر دیئے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں انہیں گریٹ کر لیتے ہیں اس کے لیے میں نے گریٹر لیا ہے اور یہاں پہ میں اسے میڈیم بالے گریٹر جو ہے اس سے میں اسے قدوکس کروں گی آپ چاہے تو اسے بڑے والا یا چھوٹے والے سے بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ کو پسند ہو تو اس طریقے سے ہم اسے قدوکس کریں گے ہم اس کے اوپر کے پارٹ کو ہی قدوکس کریں گے اندر کا پارٹ نہیں لنگی کیونکہ اس میں بیجے ہوتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے ساری لوکی قدوکس کر لی ہے اور یہ کیا جو اس میں بچا ہوا ہے نا اندر کا پارٹ اس کو ہم پھیکیں گے نہیں اس کو کاٹ کر ہم بوائل کر کے رائتہ یا سبجی کچھ بھی بنا سکتے ہیں تو اب ہم نے کہا کہ کڑھائی رکھ لی ہے اس میں یہاں پہ میں تین چمچ تک دیسی گھی ہے اس کو ایٹ کری گھیہ آپ اپنے کارنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں جیسے آپ کو پسند ہو لیکن حلبے میں تھوڑا سا گھی ہوتا ہے تو وہ اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے یہاں پہ میں میں ایک چمچ تک جو الائچی کے سیٹ سے ان کو ڈال رہی ہوں آپ اس کی جگہ پہ الائچی کا پاوڈر ہی بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن سیٹ زانلے سے اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے اور اب یہاں پہ جو ہم نے لوکی قدو کس کر کے رکھے تھی اس کو اس میں آٹ کر دی رہے ہیں اور یہاں پہ لوکی کو ہم ایک سے دو منٹ کے لیے دیسی گھی میں فرائی کریں گے جس سے اس کا فلیور بہت اچھا سے لوکی میں آ جائے گا ہلوے میں بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے اور اب یہاں پہ ہم ایک کب تک اس میں دودھ ہے اس کو آٹ کر رہے ہیں یہ دودھ پہلے سے بوائل لکھا ہوا تھا تو آپ کچھا دودھ مت آٹ کریے گا بوائل دودھ ہی ہو چاہے وہ تھنڈا ہے اگرم جیسا ہو اس کو آپ اس میں آٹ کر سکتے ہیں اب اس کو اچھے سے ہم یہاں پہ مکس کر لے رہے ہیں اور اب ڈھکن لگا کر ہم اسے پکائیں گے جب تک ہی ہماری لوکی اچھے سے پک نہ جائے اور پورا دودھ ابزرب نہ کر لے تو بیچ بیچ میں اسے میں چلاتے رہیں گے جسے کی لوکی ہماری جلے نہ دیکھئے دھیرے دھیرے یہ دودھ ابزرب کر رہی ہے اور اچھے سے دودھ میں پک جائے گی جسے اس کا فلیور بھی بہت اچھا آئے گا یہاں پہ دیکھئے بلکل دودھ سوک چکا ہے اور اب ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں اس میں یہ کب سے تھوڑا کم سگر ہے اس کو آئٹ کر دیتے ہیں میٹھا آپ کو جیسا پسند ہو اس طریقے سے آپ سگر کو آئٹ کر سکتے ہیں جب ہم اس میں سگر آئٹ کریں گے تو یہ پھر سے موسٹرہ چھوڑے گا اور یہ پھر سے ہلکا سا گیلہ ہوگا تو ہم اسے اچھے سے پکا لیں گے لگاتا چلاتے ہوئے یہ دیکھئے کہ اچھے سے اس میں موسٹرہ چھوڑ دیا ہے سوگر ڈالتے ہیں اس میں ایک کل بہت اچھا سا ٹرانسپیرنٹ سا کلر آنے لگتا ہے یہاں پہ دیکھئے بلکل یہ ہماری لوکی ہے بلکل ڈرائی ہو چکی ہے تو اب اس میں میں کیا کر رہا ہوں ایک کپ تک ملائی ہے اس کو ایٹ کر رہی ہیں یہاں پہ پلکلی ملائی کی جو گھر پہ ہوتی میں نے اس کو اس میں ایٹ کیا ہے اس میں بہت اچھا فلیور آتا ہے اگر آپ کے پاس مابا نہیں ہے تو آپ اس طریقے سے ملائی ڈال کر بھی اس کو بنا سکتے ہیں بہت ٹیسٹی لگتا ہے ملائی ڈالنے کے بعد ہم اسے فر سے تھوڑی دیر کے لئے پکائیں گے اور اب یہاں پہ میں کیا کر رہی ہوں یہاں پہ تھوڑے سا میرے پاس دو سو گرام تک مابا رکھا تھا اس کو میں نے بھون کے رکھ لیا تو اس کو اس میں ایٹ کر دے رہے ہیں اگر آپ کے پاس مابا نہیں ہے تو آپ ملائی ڈال کر بھی اسے سمپل بنا سکتے ہیں وہ بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے اور اس کو اچھے سے اب ہم ایک سے دو منٹ میں مابا ڈالنے کے بعد بھون لیتے ہیں یہ دیکھیں بلکل اچھے سے ہماری لوکی ڈرائی ہو چکی ہے اور مابابا سب بھون چکا ہے تو ہم نے اس میں آدھا کب سے تھوڑی کم ڈرائی فوٹس ہیں ڈرائی فوٹس میں میں نے کاجو بادام اور کسمس لی ہے آپ ڈرائی فوٹس اپنے کارڈنگ جو آپ کو پسند ہو وہ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں اب ان کو بھی لگاتا چلا کے ایک سے دو منٹ کے لیے یہاں پہ بھون لے رہے ہیں تو ہمارا دیکھیں ہلوہ مسلی بن کر تیار ہو چکا ہے تو اب ہم لاس میں کیا کرتے ہیں اس میں ایک چم بچ تک میں یہاں پہ دیسی گی ہے اس کو آٹ کر دے رہی ہوں اور اس کو اچھے سے ہم میکس کر لیتے ہیں دیسی گی کو لاس میں آٹ کرنے سے اس کا ٹیس بہت اچھا آتا ہے تو یہ دیکھیں ہمارا لوکی کا حلبہ بن کر تیار ہو چکا ہے یہ بہت زیادہ ڈیلیسیس سا بن کر تیار ہوتا ہے اور جھٹ پٹ بن جاتا ہے اسے بننے میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے تو آپ اسے جرور بنا کر دیکھئے گا تو چلو ہم اسے ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں یہ دیکھئے کتنا اچھا سا ڈیلیسیس سا بلکل بہت ہی ٹیسٹی سا لوکی کا حلبہ ہمارا بن کر تیار ہو چکا ہے اسے آپ ایک بات جرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینلین کو لائک سیند سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو پرس کرنا مت بھولئے گا جس سے آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے پھر سے ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے گوڈ بائی